بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن نہ ہوں اور اگر ایکشن ہوتے ہیں تو ان کا تیا پانچہ ہو جائے گا اور ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا ان سب بڑے بڑے جتنے بھی سیاسی جوہادری ہیں پلٹیکل پندرس ہیں اور جن کی چالیس چالیس پچاس پچاس سال کا کیریئر ہے ان کا ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ان انتخابات میں بڑے بڑے برج جتنے بھی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹی وی ٹینل پر صبح سے لے کے شام تک جو پریس کانفرس ہیں جو انگوٹھے کی یہاں پ پٹی پر پستول رکھ کے جو پریس کانفرس سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دکھائیں یہ اُبھرتی ہوئی قیادت ہے یہی منجی ہوئی قیادت ہے ان سب کی وکٹیں اڑ جانی ہیں یہ ان سب کو پتہ ہے اور ان سب کو بھی پتہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو ان کے ساتھ مل کے ان کے حق میں ایک بیانیاں بنا رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جتنا مرضی گلہ ساپ کر کر کے گلہ پھار پھار کے جو مرضی کر لیں انہوں نے نہیں جیتنا اس لیے اب وہ کہہ رہا ہے خبروں کی طرف چ ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ خبریں اگلے ہر لمحہ جو ہے اب آپ کو خبریں ملتی رہیں گی کیونکہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور نمبر ون سب سے پہلی اپیل تو میں کروں گا چیف آف آدمی سٹاف جنرل آسمونیر صاحب سے اور فوجی قیادت سے ملٹری لیڈرشپ سے پاک فضائیہ کے سب رہا سے پاک بحریہ کے سب رہا سے کیونکہ یہیں سے میں سلطلہ پچھلی ویڈیو یہیں ختم کی تھی یہیں سے شروع کر رہا ہوں اور پاک بحری جو پاک بحریہ کے سر براہ تمام فورسٹار جنرل تمام پھری سٹار جنرل خاص طور پر فورسٹار جنرل اور آسمونیر صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فوج کے خلاف نہیں ہیں یہ جو پاکستان کے عوام اس وقت نکلے ہیں یہ فوج کے خلاف نہیں ہیں یہ فوج سے نفرت نہیں کرتے یہ فوج سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس پیار کو اس پیار کو نفرت میں آپ نے نہیں بدلنے دینا اس کی ریزن یہ جو غصہ نکل رہا ہے یہ جو غصہ نکل رہا ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد خبروں کی طرف چلتا یہ جو غصہ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے جو جنرل باجوا نے بیٹھ کے فیصلے کی ہے جنرل باجوا نے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کی ہے اور یہ چودہ جماعت کے حکمہ اتحاد کو مسلط کیا غیر آئینی طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے یہ نفرت وہ ہے کیونکہ ان تمام چودہ جماعتوں کے بارے میں پچھلے چالیس سال سے افواج پاکستان ملٹری لیڈرشپ آئی ایس پی آر جی ایچ کیو جو کچھ کہتا رہا جو کچھ کہتا رہا آپ نے اس سب کی نفی کر دی ہے جنرل باجوا نے اس سب کی نفی کر دی اور اس کو ملیا میٹ کر دیا اور اس لیے یہ غصہ وہ ہے کہ آپ جن کو خود گندہ کہتے تھے جو آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے جو آپ لوگوں کے گریبان پکڑتے تھے اور جن لوگوں کے خلاف یہ جو اس وقت پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہیں یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ٹک کر لے رہے تھے چودہ جماعتی اتحاد کے ساتھ ان کے ساتھ ٹک کر لے رہے تھے ان کے ساتھ دشمنیاں پال رہے تھے اور اس امید میں تھے کہ افواج پاکستان کی قیادت جو ہے میلٹری لیڈر سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور پاکستان کو ایک صاف شفاف نظام دیا جائے گا اور جبھوری نظام دیا جائے گا محروسی سیاست کا خاتمہ کیا جائے گا اور لیکن جنرل باجوا نے سارا انڈو کیا اور یہ کام کر دیا اور وہ جماعت جس میں نہ محروسیت تھی نہ کسی پر کرپشن کا چارج تھا کچھ نہیں تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بلکہ نہ صرف باہر پھینکا اس کے بعد پچھلے تیرہ مہینوں میں ہر اس کے ساتھ خواہتین کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ خواہتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں ہوتی ماںوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی برداشت نہیں ہوتی کسی کو بھی یہ ریونج جو ہے یہ گھس جاتا ہے دماغ میں اور دل میں یہ محفوظ رہتا ہے اس لیے یہ نفرت آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے یہ نفرت ہے ان لوگوں کے خلاف اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سارے سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے ملٹی لیورس ان کے پیچھے کھڑی ہے اس لیے یہ آپ کے پھر ایک ساتھ بھی آپ کے ساتھ غصے میں نراز ہیں آپ سے نفرت نہیں کرتے تو یہ ہے کیونکہ افاج پاکستان کے جوان افسر آج بھی شہید ہو رہے ہیں ملک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں اور ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے یہ قوم اور ہم اور ہم سب ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں جو حفاظت کر رہے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں شہدہ کی فیملیز ہیں وہ ہمارے دل دماغ میں رہتے ہیں بستے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں سب قدر کرتے ہیں اس دل و جان سے قدر کرتے ہیں ان پر جان نچھاور کرنے کے لئے بھی ایک شہید کی قبر ایک شہید کی قبر اگر کسی قبرستان میں بن جائے تو سارش جو وہاں پر وفات شدگان ہیں جہاں پر مدفون ہیں ان سب کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شہید آگیا ہے اس قبرستان میں یہ ہے ہمارا اقیدہ اس لئے یہ جو آپ لوگوں کو صبح سے لے کے اب شام تک میں آپ بتاتا ہوں کہ بارہ پریس کانفنسیں ہو چکی ہیں جس میں جناب شرجیل محمد صاحب آئے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں صدیقی صاحب آئے ہیں جعوید لطیب صاحب آئے ہیں عابد شیرہی صاحب آئے ہیں خاجہ عاصف صاحب آئے ہیں رانہ سناللہ صاحب آئے ہیں گورنر سندھ آئے ہیں بے شمار لوگ شرید نحمان صاحب آئے ہیں بے شمار لوگ صبح سے لے کے اب تک پریس کانفنسیں کر چکے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کل تک آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے آج وہ فوج کے حامی بن کے آگے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور پاکستان کے عوام کو فوج کے ساتھ لڑائے رہے ہیں اس لڑائی میں ان کا فائدہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو اس لیے آپ ان سے بچیں اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک منظم قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے منظم قسم کی پلاننگ اور یہ ابھی بھی ابھی بھی یہ عمران خان کو جو گرے باند سے پکڑا اور ان کو اٹھایا وہ ابھی بھی یہ ملباز سارے کا سارا آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ یہ نیب نے کہا کہ یہ ہم نے کاروائی نہیں کی یہ کاروائی ہم نے نہیں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اٹھاونی جنل نے کہا اسلام آباد پولیس نے کی ہے اسلام آباد پولیس نے کہا ہم نے نہیں کی اور مریم اور انگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس اور ان کے ٹویٹس آگئے کہ یہ کاروائی ہم نے نہیں کی یہ نیب نے کی ہے تو آپ یہ سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ سارے کا سارا ملبا آپ پہ ہی ڈال رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ اونگلیاں آپ کی طرف کر رہے ہیں ایک بار دوسری بار ایک اور جناب اب آتے ہیں خبروں کی طرف صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ایک اور کیس جو ہے فنا ہو گیا اور وہ تھا کیس عددت کا کیونکہ ایک کیس بڑا ہی سارے کیس بیسے عمران خان صاحب کے خلاف فارغ ہو رہے ہیں اور ایک اور کیس بھی فارغ ہو گیا اور وہ جو گشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا نکاہ ہوا تھا اس پہ پیشو کھڑا کیا جا تھا اور ایک گمنام آدمی نے کھڑا کیا اور وہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے مفتی صاحب کے دو تین بیانات وہ بھی آئے لینڈ کروزر پہ اور انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا پھر عمران خان صاحب کے ثابق جو ان کے موامن تھے سیکرٹی تھے انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کروایا آج وہ کیس عدالت نے خارج کر دیا ہے اور یہ کہہ کر خارج کر دیا ہے کہ ایک تو یہ آپ کے جو آیا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ڈومین میں نہیں ہے نمبر وان یہ دارہ حصمات میں نہیں ہے اور یہ کہیں کا واقعہ کہیں کا کچھ لہٰذا انہوں نے فارغ کر دیا ایک بات تو اس لیے یہاں تک تو ہو گیا اس کے بعد باتیں ہیں اب ایک بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ کر رہے ہیں حکمانہ اتحاد آپ نے کبھی سنے کہ حکمانہ اتحاد دھرنا دے اب حکمانہ اتحاد جو ہے وہ دھرنا دے رہا ہے وہ لانگ مارچ کر رہا ہے اپنے ہی حکومت کے خلاف وہ لانگ مارچ کر رہا ہے اور اس لیے کر رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ پاکستان اگلے ہفتے اس نے مقدمے کی سماعت رکھ لی ہے چودہ مئی ہفت منڈے کو گزر جائے گا چودہ مئی اور پندرہ مئی کو سپریم کورٹ نے مقدمے کی سماعت رکھ لی ہے چودہ مئی الیکشن کا دن تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنے طور پر اپنی چمڑی اس نے بچا لی اور اس نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنی تیجاریاں مکمل کر لی ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اس لیے اب الیکشن کمیشن تو گیا ہے بچ اب آنا ہے فیڈل گورنمنٹ پہ فیڈل گورنمنٹ پہ جو جو بھی آکے اس بات کا اخرار کرے گا کہ جناب بھی ہم بھی شامل ہیں ہم بھی شامل ہیں ان سب نے ہونا ہے فارغ سپریم کورٹ کسی بھی صورت میں اس سے پیچھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے ہر صورت میں الیکشن کروانا ہے اور آئین پہ عمل کروانا ہے آئین پہ عمل کروانا ہے آئین پہ عمل کروا کے الیکشن کروانا ہے اب ہو کیا رہا ہے ریجسٹار سپریم کورٹ نے بھلایا سیکیورٹی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر اور پالی سو کام کو اسلام آباد سپریم کورٹ میں انہوں نے بلائیا اور منڈے سے لے کے آن ورڈ شکورٹی امور کے بارے میں کہ بتائیں کیسے شکورٹی سے انتظامات کیا جا رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب مریم صاحبہ نواز شیف صاحب حصویٰ معمول انیس سو ستانوے سپریم کورٹ میں حملے کی تیاری کر رہے ہیں بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے نواز شیف صاحب نے لندن سے بیٹھ کے ان کو حکم دیا اور اس پہ عمل ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا جتھا تیار کر رہے ہیں اور اپنا جتھا لے کے آئیں گے مریم صاحبہ اپنا جتھا لے کے آئیں گے اور یہ سارے جتھے اکٹھے ہوں گے سپریم کورٹ کے باہر سرکار کی مدعیت میں سرکار کی سرپرستی میں وہ دفعہ 144 کدھر گئی وہ لائنڈ آرڈر کا مسئلہ کدھر گیا وہ ساری چیزیں کدھر گئیں اور اب کتنے کتنے لوگوں میں مقدمات درج ہوں گے کیونکہ پاکی تو نہ کوئی صحافی بچا نہ کوئی مخالف بچا سب کے خلاف مقدمات درج ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات درج ہیں تو اب سرکار لے کے آئیں تو ریجسٹار سپریم کورٹ کے پاس پولیس آئی نہیں پولیس آفیسر آئی نہیں آئی دی آئی دی ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی دی آپریشن کوئی نہیں آیا صرف ڈپٹی کمشنر آیا جس پہ سپریم کورٹ نے اس پہ سخت ترین تحفظات کا اظہار کیا اور اب اس پہ بقادہ طور پہ کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور ان کو سمن کیا جائے گا کیونکہ بلایا گیا تھا ریجان سپریم کورٹ نے بلایا یہ بلایا تھا ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ کو اور ڈی آئی جی آپریشن کو اور ایس پی آپریشن کو ان کو بلایا تھا لیکن ڈپٹی کمشنر کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا لہٰذا اب یہ کام آگے چلنے والا ہے کیونکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں لاہور سے مریم صاحب آئیں گی جتھا لے کے ادھر سے مولانا فضل الرمان صاحب جتھا لے کے آئیں گے اور اب یہ جتھا بندی شروع ہو جائے گی اور یہ نائنٹی نائنٹی سیون والا سین کری اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں اب آتے ہیں جی دوسری جانے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک جلاس پلایا ہے وہ بھی منڈے کو ہوگا اس کے بھی کافی ایمپیکٹ ہوگا وہ بعد میں بتاؤں گا باقی ایک سے علاوہ جی کچھ چیزیں اور ہیں اور وہ ہے آرڈر آگیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا اسلام آباد ہائی کوٹ کا جو آرڈر آیا القادر ٹرسٹ میں عمران خان تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں گے تو لیب زمانت منسوخی کی درہاست کر سکتا ہے جرفتار نہیں کر سکتا عمران خان کو قبوری زمانت کا جو تحریر حکم نم ہے دو سین باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ضروری ہیں اسی حکم میں تفتیشی کو جب بھی ضرورت ہو عمران خان ان کے سامنے پیش ہو بہت واضح حکم ہے ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا یہ غور طلب بات ہے جو میں کہتا ہوں نہیں یہ ججوں کے گریبان پکڑے گئے اور ججوں کو دھمکیاں دی گئیں وہ دھمکیاں یہ نظر آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا جی ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کا نفاظ ہے عمران خان کو رلیف نہیں مل سکتا اب آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کیا ہے کہ فوج کا طلب کر لیا جیا ہے اس لیے آپ ان کو نہ دیں اور آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو طلب کرنے کا مطلب ہے کہ بنیاد انسانی حقوق اب نہیں ہے اب ہم بادشاہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ انڈریکٹ سمجھے گئے ہیں انڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ ایمجنسی بھی لگ چکی ہے سیمی مارسلہ ٹائپ بھی ہے کیونکہ ٹو فورٹی فائیو کیا فوج آ چکی ہے غیر معمولی حالات ہیں ملک میں اور اس لیے آپ عمران خان کو رلیف نہیں دے سکتے یہ آرڈر میں لکھوایا انہوں نے یہ بات جو جہاں سے تلفی بڑھی تھی یہ لاہورہ آئی کر میں بھی ہوا یہاں بھی ہوا تو ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کا نفاظ ہے عمران خان کو رلیف نہیں مل سکتا ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹرونی جنرل کا موقف جارہانہ ہے انہوں نے جارہانہ لکھا ہے لیکن ویسے یہ بت تمیزانہ بھی تھا اور دھمکیا میز بھی تھا اس موقف کا مطلب وہ بنیادی حقوق غصب کرنا ہے جو جمہوری اور اسلامی ریاست کی بنیاد ہیں آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مارسلہ نہیں لگایا ملک میں مارسلہ نہیں ہے لیکن کوٹ روم میں بتایا جا رہا ہے ملک میں مارسلہ لگ چکا ہے بنیادی انسانی حقوق محتل ہو چکے ہیں جمہوری حقوق محتل ہو چکے ہیں یہ وہ بات ہے اور انہوں نے کہا جی اس موقف کا مطلب وہ بنیادی حقوق غصب کرنا اور جمہوری اور اسلامی ریاست کی بنیاد ہیں تصور نہیں کیا جا سکتا ایک ذمہ دار حکومت شہریوں کے لیے انصاف کی رسائی میں رکاگر ڈالے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے سپریم کورٹ کا نہیں ہے اب اس کا آنا ہے آرٹیکل 245 کے نفاذ میں عدالت تک رسائی کے نقطے پر اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری ہو گیا اب یہ اس میں کبر کرنا چاہ رہے تھے یہ سیمی مارسلہ غیر اعلانیہ مارسلہ لگانا چاہ رہے تھے یہ 245 کے یہ اس لیے تو انہوں نے الگ سے اس پر اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں کہ 245 کے تحت آپ کیسے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں بہت باریک بارداتیں کرنے کی کوشش کر دیں ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشن آٹورنی جنرل نے متعلقہ فورم احتساب عدالت ہونے کا اعتراض بھی اٹھایا عمران خان کو سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ اکامت ہائی کورٹ پیش کیا گیا اور ایڈوکٹ جنرل اور ایڈیشن آٹورنی جنرل کا نقطہ اعتراض درست نہیں ہائی کورٹ کورٹ آف کرمینل پروسیڈر کی سیکشن 561A کے تحت بھی کیس سننے کا اختیار رکھتی ہے ایک تو یہ میں نے امپورٹنٹ بات بتانی تھی کیونکہ اب ایک جی موسیٰ نکوی صاحب آئے ہیں فوج کی حق میں اور انہوں نے اس معاملے کو کیا کیا کہ یہ فوج کے خلاف ہو رہا ہے سارا کچھ فوج کے خلاف نہیں ہو رہا یہ چار لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے تین چار لوگوں کے جو پاکستان کے آئین کے برعکس جمہوریت کے برعکس پاکستان کی ایک کثیر تعداد کرونوں کی آبادی جو ہے اس کے برعکس اس کی منشاہ کے برعکس کچھ فیصلے مسلط کرنا چاہتے ہیں جیسے پاکستان کے عوام نہیں مان رہے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لیٹسٹ انفرمیشن آپ کو دے دوں اور اب سپریم کورٹ پر حمل آور ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ آپ جاگتے رہی ہے پاکستان کے عوام جاگتے رہیں اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے مزید کوئی سینکڑوں مقدمات آج کے دن میں مختلف شہروں میں درش کر دیئے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے رہائیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں یاسمین داشت صاحبہ کی رہائی ہو گئی ہے بہت سے دیگر خواتین کارکنان کی رہائی ہو گئی ہے خواتین رہنماؤں کی رہائی کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ دے چکا ہے اور جو صلح ایم پیو کے تحت جو ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت لوگوں کو گرفتار کر کے جلو میں ڈالا گیا خواتین کو ان کی رہائی کا حکم ہو چکا ہے لیکن عمران ریاض خان کی کوئی پتہ نہیں ہے جی عمران ریاض خان ہمارے دوست بہت اچھے جنرلسٹ جاندار دبنگ آدمی اور وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں نشانے پر تھے وہ گرفتار کیا گیا آفتابی پاس صاحب کو رہا کر دیا گیا عمران ریاض خان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے پولیس کہہ رہی ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے لہذا عمران ریاض خان کے فیملی بھی پریشان ہے اور ان کے دوست لاہور میں بھی پریشان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان پر تشدد ہوا ہے بدترین قسم کا اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کو کسی بھی عدالت میں پیش کرنے نہیں کیا جا رہا ہائی کورٹ کا حکم بھی تھا کہ ان کو فوری طور پر پیش کیا جائے پولیس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے تو لہذا یہ تشویشناک آج ملک بھر میں احتجاج بھی ہوا پریس کلک کے سامنے اور میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں جہاں کوشش کریں آواز اٹھائیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور انٹرنیشنل گرنیزیشن سے بھی اپیل کرتے ہیں اس سلسلے میں دیکھیں پاکستان میں اس وقت میڈیا انڈر سٹیس بھی ہے اور بلکل وہ ایک قبضے میں آیا ہوا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ